صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس ہجری میں انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ ہجری کے آوائل میں اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں حضور کے وصال کے پورا ایک سو سال بعد بھی زندہ رہے ہیں حج کا موسم ہے مسجد حرام کا سہن ہے لوگوں کا حجوم ہے حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا استاد زوک نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے زوک کو دیکھا تم نے زوک سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد زوک سے ملاقات کی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ زخندان کا میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب مولانا زفر علی خان صاحب کا جو زمیدار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیوں وہی لکھتے تھے ان کی عمر کا آخر حصہ تھا میں ابتدائی ایام میں تھا تلمز کا شرف ملا اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے بہور کا علم تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اطراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے میں نے فلان جو ہے فلان سے ملاقات کی ہے جس نے ذوق کو دیکھا ہو جس نے دہلوی سے ملاقات کی ہو جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے تو حضرت ابو تو فیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کی ہیں لوگو آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا اچھا یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ باہر کھڑے ہو یار ملاد کی تو شرینی بانٹے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا تو پھر دور بھی تابعین کا ہے اردگرد جمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا چونکہ حج تھا یہ عید ہم سال کے بعد دو بار پڑھتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانے پڑتا ہے اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا مزدلفہ کا قیام کیسا تھا حضور بطن محسر کے قریب سے کیسے گزرے آقا کریم نے رمی جمعات کیسے کیا حضور نے توافع زیارت کیسے کیا توافع الودا کی کیفیت کیا تھی خائل پوچھنے چاہیے تھے نا لیکن کیا پوچھا صف لنا رسول اللہ ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنا اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے یاد کر بھی سکتے ہیں کہتے ہیں ایک تو چٹے رنگ کے تھے حدیث میں آتا ہے انور اللہ کے لفظ بھی ہے کہ حضور کا رنگ چپ دار تھا ام مابد کہتی ہے میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا تو یہ ابیت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ایک تو سفید رنگ تھا یہ ابیت کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پر حضور کے لئے استعمال ہوا ہے یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ کیا تھا ابیت جب پکارتے یا ابیت گورے رنگ والے یہ نام کہہ کے پکارتے تھے حضور علیہ السلام کی عمر ہے نو سال حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور کہت پڑ گیا اور کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے آپ اولاد اسماعیل سے ہیں ہمارے لئے کوئی دعا کریں تو انہوں نے حضور کو لیا اور سن حرم میں آگئے آقا کریم کو کعبت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میر ڈال دیں اچھا کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا لوگ جب پلتے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود اور اس کا ایک شیر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے انہوں نے پھر کہا یہ میرا عبید بتیجہ یہ گوری رنگت والا بتیجہ جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے تو عبید کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یدا ایک تو سفید رنگ کے تھے دوسرا فرمایا ملیہا حسن نمکین تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب پٹھ لٹا دیتا ہے اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے رہ جاتا ہے اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا جس میں ملاحت تھی آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی وہ ملیہ دلارا ہمارا نبی تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کے ارتفعہ دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا نمکین حسن تھا تیسری بات جو فرمائے کہا مقصدہ ہر معاملے میں توازن تھا مقصد متوازن تھا آزائے بدنیاں متوازن تھے سواو صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر ساغنا بڑا نہ چھوٹا قد نہ لمبا نہ چھوٹا لیسا بتویل ولا بالکسیر قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے اِزَا جَامَعَ النَّاسْ غَامَرَحُمْ دس ہزار کا مجمع ہو بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچہ حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑا لمبا قد تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا ذرا غور کیجئے انہوں نے کہا ہوا اکبر منی و آنا اصنو من ہو سال زیادہ میرے گزرے ہیں بڑے حضوری ہیں ہوا